بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ الحمدللہ میں بھی کچھ ٹک ٹا خیریت سے ہوں تو یہاں پہ جی میں اپنے نیو کچین میں ہوں اور وہاں جو ہے کچین کی پوری کلیننگ بغیرہ کر رہی ہوں آپ کو پتہ ہے میں اسٹونش کا کچین کلینر استعمال کرتی ہوں کچین کو کلین کرنے کے لیے یہ بہت ہی زبردستی چیز ہے کچین یہ جو آپ کا چولا بغیرہ ہے اس پر کسی بھی کسی بھی سٹین بغیرہ ہوتا ہے وہ اس سے بہت جلدی ریموو ہو جاتا ہے اور خاص کر جو چکنائی بغیرہ جم جاتی ہے وہ بھی بہت زبردست سے کلین ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس کو تھوڑی دیر ڈال کے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میکس لیکوٹ جو ہوتا ہے اس سے میں نے اچھی طرح اس کو ساف کیا ہے اور دیکھیں ماشیلے سے ہمارا چولا ہے وہ بہت اچھا سے چمک گیا ہے اور اسی طریقے میں پورا جو ہے وہ کلین کر لیتی ہوں چولے کو اچولا دیکھیں کتنا ماشیلے چمک رہا ہے یہ اور یہ جو ٹربو ہے یہ بھی میں سی سے ساف کرتی ہوں کیونکہ اس میں جو ہے چکنائی بغیرہ جم جاتی ہے تو یہ ایک سٹونش کے کچن کلینر سے بہت اچھی طرح ساف ہو جاتی ہے تو آج جو ہے وہ کچن جو ہے وہ میں نے پوری طرح ساف کیا ہے اور یہاں کچھ برطن بغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے تو اس کی میں کلیننگ کر رہی تھی تو یہاں پر یہ ہے کہ مرمزان بھی آنے والے ہیں اور مجھے پس ٹائم بلکل نہیں ملتا ہے کہ میں ڈیلی جو ہے ویڈیو اپلوڈ کروں انشاءاللہ جیسی مجھے ٹائم ملے گا ابھی میں فارغ ہوں یہ اپنے نیو گھر میں شفٹنگ سے تو جیسی مجھے ٹائم ملے گا تو میں ویڈیو جو ہے ڈیلی ڈالا کروں گی کیونکہ مجھے بہت سارے کمنٹس آتا ہیں کہ آپ یہ ویڈیو جو ہے ڈیلی نہیں ڈالتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میرے سپائس باکس وہ بھی مجھے کلین کرنا تھا کافی جو ہے وہ گندہ ہو گیا تھا اور خالی بھی ہو گیا تھا تو اس کو میں نے اس طریقے سے صاف کر کے جو جو سپائس میرے پاس میں لے کر آئی تھی تو وہ میں اس پہ ریفل کر رہی تھی رمضان کی نیو میں میں نے ساری گروزری کر لی تھی تو وہ بھی میں نے ویلوگ ابھی تک اپلوڈ نہیں کر رہا ہے بس ٹائم ہی نہیں مل رہا مجھے اتنا ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے کیونکہ جب شفٹنگ بغیرہ ہوتی ہے تو اس میں آپ اتنے بیزی ہو جاتے ہو کہ آپ کو بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا تو یہاں پہ وہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلدی گروزری کا رمضان گروزری کا جو میں نے شیوٹ کر رہا تھا وہ بھی میں بہت جلدی اپلوڈ کروں گی تو یہاں پہ جو ہے میں اپنے پورا باکس جو ہے وہ اس طریقے سے ریفل کر رہی ہوں تاکہ جو جو چیزیں اس پہ ختم ہو گئی تھی وہ اس میں میں ڈال دوں تو اب رمضان بھی قریب ہے اور ہم نے شفٹنگ کا فیصلہ اسی لئے یہ کر لیا کہ رمضان سے پہلے شفٹنگ ہو جائے گی تو اچھا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ خالی آپ کا گھر بنا ہوئے اور خالی پڑا ہوئے تو وہ اور رسٹی اور مہلا ہو جاتا ہے تو انسان جب رہتا ہے تو اس کو کلین کرتا رہتا ہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ چلیں اب رمضان سے ایک ہفتہ پہلے ہم لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے فیصلہ کرا لیکن کام اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور میری طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں تھی تو اس لئے جو ہے میں ویلوگ بھی نہیں ڈال پا رہی ہوں لیکن انشاءاللہ جیسے ہی میرے کام سب ختم ہوں گے تو میں ڈیلی ویلوگ اپلوڈ کروں گی تو یہاں پر جو ہے میں نے پورا اپنا جو سپائس باکس ہے وہ دیکھیں لاز میں میں نے اس میں بنا گھٹا زیرہ اٹ کر رہا ہے فریش پویس لی ہوں میں سارے مسالے تو اسی طرح میرا سپائس باکس سیٹ ہو گیا تھا اور یہاں پر چنی کی دال میری ختم ہو گئی تھی وہ میں اس میں رفل کر رہی تھی اور سفید اور کالے چنے جو ہیں وہ میں ڈال رہی ہوں اور رمضان کی نیے میں سفید اور کالے چنے بوائل کر کے بھی رکھ رہی تھی تو اس میں میں نے جو ہے وہ سفید چنوں کو بھگو دیا تھا اور سوڈا اس میں میں اٹ کرتی ہوں لازمی تاکہ جو چنے ہیں وہ بہت اچھے سے گل جائیں بہت سوفٹ سے ہو جائیں اور اسی طریقے سے جو کالے چنے ہیں وہ بھی میں نے بھگو کے رکھ دیا ہیں تاکہ جو ہے میں ان کے پاؤچز بنا کے رکھ دوں رمضان کے نیے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا اٹ کر رہی ہوں اور دونوں جو ہے چھولے میں نے رکھ دیا ہیں اور آج جو ہے میں چکن کا کورما آپ لوگوں کو بندوں بنانا بتا رہی ہوں اور جو پیاز ہے وہ کس طریقے سے بہت کرسپی فرائی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے آئیل اٹ کر دیا تھا آئیل میں میں نے یہاں پر پیاز اٹ کر رہی ہے اور پیاز میں آپ نے بس یہ کرنا ہے آپ کو بہت زیادہ لو یا ہائی فلیم پر نہیں کرنا ہے میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو اس طریقے سے کوک کرنا ہے اور یہ دیکھیں پیاز کا کلر دیکھیں کتنا زبردست سا آرہ ہے لیکن یہ کلر ابھی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں جو ہے تھوڑا سا اور ڈارک کلر چاہیے جو کہ کورما کی نرک وائٹ ہوتی ہے لیکن آپ اس طریقے سے بھی پیاز کو آپ سیکھ لیں کہ کس طریقے سے میں براؤن کرتی ہوں کچھ لوگوں سے جو ہے پیاز جو جل جاتی ہے اور کچھ لوگوں جو ہے اس کو سفیل 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 سا چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں جیسے ہی آپ مجھے لگا کہ پیاز جو ہے وہ تھوڑی سا ڈارک ہونا شروع ہوئی ہے میں نے اس کو چولے پہ سے ہٹا لیا تھا اور چولے پہ سے ہٹانے کے بعد میں نے اس کو فٹا فٹ جو ہے وہ نکال لیا ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست پیاز کا کلر آیا ہے اور کرسپی اتنی ہو رہی ہے کہ فورا ہنی جو ہے وہ اس طریقے سے چورا ہو رہی ہے بہت ہی زبردست سی پیاز ہماری کرسپی پیاز فرائی ہوئی ہے تو یہاں پر آئیل میں میں نے لونگیا اور الائچیاں ڈال دی ہیں کور میں کے نیے اب میں یہاں پہ چکن ایٹ کر دوں گی چکن میں نے یہاں پہ لے لیا ہے سیون فپٹی گرام اور وہ میں نے ایٹ کر دیا ہے کور میں کے نیے چکن کو بہت اچھی طرح سے میں بھون لوں گی تاکہ جو چکن کی سمیل ہے وہ ریموو ہو جائے اور یہاں پہ چکن ہماری بھون رہی ہے دیکھیں چکن ہماری بھون چکی ہے اب میں اس میں ادھر گلکسن کا پیسٹ ایٹ کروں گی ایک سے ڈیر ٹیپ سپون ادھر گلکسن کا میں نے پیسٹ ایٹ کر دیا ہے وہ ڈالنے کے بعد چکن کو آپ نے بہت اچھی طرح بھولنا ہے تاکہ چکن کی ادھر گلکسن کی خوشبوے وہ اس میں آ جائے اب یہاں پہ جو ہے میں کورما مسالہ میں لے رہی ہوں اور مہران کا کورما مسالہ ہے اور دہی میں میں نے ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح پھیٹ کے وہ اس میں ایٹ کر رہا ہے اچھا ویسے تو میں ہر طریقے سے کورما بناتی ہوں اپنے مسالے سے بھی اور بشان کے مسالے سے ہی بنا رہا تھا میں نے لیکن آج میں مہران کا کورما مسالہ ٹرائی کر رہی ہوں اور آپ کو بتاؤں گی میں کس طریقے کا یہ بنتا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ سپائس کم تھا میں نے مرچے دھنیا اور نمک ایٹ کر رہا ہے کیونکہ مجھے خوشبو سے انتاظہ ہو رہا تھا کہ یہ اتنا تیز نہیں ہے تو اس لیے میں اس میں تیجر تیر چیزیں ایٹ کر رہی ہیں کلر سے بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کلر جو ہے وہ بہت زیادہ تیز نہیں آرہا اس کا مطلب ہے یہ سپائسی نہیں ہے تو یہ چیزیں ایٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اس کو اچھی طرح کھک کر لیا ہے اور اب جو ہے وہ میں یہاں پر تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اور پانی ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس کو ڈھک کر پکاؤں گی اور جب تک پکاؤں گی چکن جب تک جو ہے وہ گل نہ جائے اور چکن اچھی طرح ٹرینڈر ہو جائے گا تو پھر ہم اینڈ میں جو ہے وہ پیاز کا جو پیز بنائیں گے دہی کے ساتھ وہ ایٹ کریں گے تو یہاں آپ سب کی فرمائشتی کہ چکن کا کمرہ بنائیں تو چکن کمرہ میں بنا رہی ہوں اور مہران کرے مسالے کا ریویو بھی میں آپ کو دے رہی ہوں یہ مسالے بہت زبردست مسالے ہیں یہ کوئی پیڈ پرموشن نہیں ہے بس یہ ہے کہ جو چیز میں یوز کرتی ہوں اگر اچھی ہوتی ہے تو میں ضرور بتاتی ہوں اور اچھی نہیں ہوتی تب بھی میں آپ لوگوں کو ضرور بتاتی ہوں کہ کیا چیز یوز کریں کیا نہیں تو یہ جو پیکٹ ہے یہ میں یوز کر بھی لیا ہے اور آپ کے سامنے بھی اس کا ریویو کر رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگا اس کے کشبو وغیرہ بھی بہت زبردست ہے اور اس سے کورما جو ہے وہ بہت زبردست بنتا ہے تو یہاں پہ پیاز میں نے تین ٹیبل سپون دہی ڈال کے پیاز کو پیس لیا تھا اور اس کے بعد وہ پیس میں اس کورما میں میں اٹھ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کورما میں میں نے یہ مکسچر اٹھ کر دیا ہے اینڈ میں جب ہمارا جو چکا نے وہ اچھی تاں ٹینڈر ہو چکا ہے یہ سارا پیس میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے چکن کا کورما تو ویسے بھی بہت زیادہ بن جاتا ہے اس میں اتنی زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن یہ ہے کہ چکن کو بھی تھوڑا گلانا ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے چکن کو بہت چی طرح گلانا لیا تھا اور اس میں یہ سب چیزیں اٹھ کری ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اٹھ کرنے کے بعد اس کے ڈھکے پکانے رکھ دیا تھا ہلکی فلے آنچ پہ اور یہاں میرا چکن کا کورما دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے اس کے لک دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور خوشبو تو ایسی ہے مت پوچھیں پورے گھر میں خوشبو میں کری تھی تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا جو لوگ میری چینل پہ نئے ہیں مجھے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں نیکس ویلوگ میں ملتی ہوں اللہ حافظ